ایک بطنہ دو شیر سنیے گا ایک بطنہ ایک شیر انصار پر سنیے گا کہ شیر دو چار سناؤں گا چلا جاؤں گا کہ شیر دو چار سناؤں گا چلا جاؤں گا گد گد آؤں گا ہساؤں گا چلا جاؤں گا گد گد آؤں گا ہساؤں گا چلا جاؤں گا دو منٹ کے لیے مائک میرے ہاتھوں میں تو دو اپنی خجلی میں مٹاؤں گا چلا جاؤں گا تو تعلیہ بجائے دوستو کم دوگت ہوں ہمارے شبیر عمد شاہد صاحب ان کے کتاب کا جرس مجھ رہا میں ان کو مہارا بات پیش کرتا ہوں آپ سنیے ایک بطلہ شیر سنیے گا کہ تُو ہے ایسے میری کہانی میں ایک ایک شخص کی تعلیہ چاہوں گا دوستو میں مطلب سچو بھائی صاحب سنیے گا کہ تُو ہے ایسے میری کہانی میں بھینس اتری ہے جیسے پانی میں تُو ہے ایسے میری کہانی میں بھینس اتری ہے جیسے پانی میں اب بڑھاپے میں مر رہا ہوں میں پھڑ پھڑایا تھا نوجوانی میں پھڑ پھڑایا تھا نوجوانی میں اور میری حالت اگر بتی نہ ہوتی دونوں ہیں بتیوی اگر بتیوی میری حالت اگر بتی نہ ہوتی میری شادی زبردستی نہ ہوتی میری حالت اگر بتی نہ ہوتی میری شادی زبردستی نہ ہوتی یقیناً میں تجھے پلکوں پہ رکھتا یقیناً میں اسے پلکوں پہ رکھتا میری بیگم اگر ہتی نہ ہوتی بہت شکریہ آئیے پڑھتا ہوں سے دکھے گا اس قدر کل رات سالوں نے مجھے پیٹا کہ بس کہ اس قدر کل رات سالوں نے مجھے پیٹا کہ بس کاش کوئی دیکھنے والا یہ کہہ دیتا کہ بس کاش کوئی دیکھنے والا یہ کہہ دیتا کہ بس اور اپنے بیٹے سے کہا یہ باپ نے وقتیں نکاح تیرے سسرے سے میں کیا مانگو ترک رکھشا کے بس یہ تو شاعری تھے دوستو اپنے سسرے سے کہا اپنے بیٹے سے کہا یہ باپ نے وقتیں نکاح تیرے سسرے سے میں کیا تیرے سسرے سے میں کیا تیرے سسرے سے کیا مانگو ٹرک رکھشا کے بس چار میں سے سنیے گا ریان بھائی سنیے گا عالم صاحب دیکھئے گا مجنو بدل گیا کبھی رانجہ بدل گیا پگڑی بدل گئی کبھی سہرہ بدل گیا اور ایسے بدل رہی ہیں بوائی فرینڈ لڑکیاں جیسے کسی کے پاؤں کا جھوٹا بدل گیا جیسے کسی کے بہت شکریہ جیسے کسی کے پاؤں کا جھوٹا بدل گیا ٹوٹی ہوئی کمان کا ٹوٹا وہ تیر تھا ٹوٹی ہوئی کمان کا ٹوٹا وہ تیر تھا دھرتی کا بوجھ یعنی بڑا بے ضمیر تھا اور مجھ کو ہوئی جو جیل تو بیگن نے یوں کہا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا دوست مطلب بدل سنیے گا ریان بھائی سنیے ا사ی امر بھر فتن جنج میں رہنے کے لئے حوصلہ چاہیے سسرال میں رہنے کے لئے حوصلہ چاہیے سسرال میں رہنے کے لئے منتری جی یہ تمنا ہے میری میڈم کی ایک محل چاہیے بھوپال میں رہنے کے لیے ایک محل چاہیے بھوپال میں رہنے کے لیے اور ایک مدہ دو شئے سنیے گا اس کے بعد پڑھوں ترنم میں کہ ڈکیتی قتل و غارت بولتی ہے ڈکیتی قتل و غارت بولتی ہے عجب بولی سیاست بولتی ہے اور بڑھاپا کیسا گزرے گا تمہارا رہانے کے لیے پڑھتا ہوں میں کہ بڑھاپا کیسا گزرے گا تمہارا جوانی کی شرافت بولتی ہے بڑھاپا کیسا گزرے گا تمہارا جوانی کی شرافت بولتی ہے میرے لیے کہ جوانی کیسی گزری ہے تمہاری بڑھاپے کی شرارت بولتی ہے بڑھاپے کی شرارت بولتی ہے یہ سب شاعری ہے آئیے ایک متہ ایک شر سنیے گا تضمین دیکھئے گا نمک چہرے پہ آنکھوں میں کوئی سپنا نہیں رہتا لبوں پر لبوں پر مسکراہت کا ہسی جھرنا نہیں رہتا یہ میرا مشورہ ہے تو نہ یوں سسرال جایا کر جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا بتا رکھا سنیے گا میں تیرا سر کھ جانا چاہتا ہوں تو تکلا ہے بتانا چاہتا ہوں یہ تکلا ہے بتانا چاہتا ہوں کھ جا کر میں تیرے اجڑے چمن کو کھ جا کر میں تیرے اجڑے چمن کو یہ ناخن آزمانا چاہتا ہوں یہ ناخن آزمانا چاہتا ہوں یہ بھی چانا مطلب کا سنیے گا بھور میں تھے کنارہ مل گیا کیا بڑھا پے کا سہارہ مل گیا کیا بہت رنگین ہوتے جا رہے ہو بہت رنگین ہوتے جا رہے ہو کہیں سے کچھ اشارہ مل گیا کیا کہیں سے کچھ اشارہ مل گیا کیا ایک بطا تو تیشہ رہا سنیے گا بلکہ نیا پہ رہا سنیے گا ساس ساسر سے میرا جھگڑا دیکھنا دوستوں مطلب کیا ساس سسر سے میرا جھگڑا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے لیے میں بلی کا بکرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے لیے میں بھلے کا بکرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے انسار بھائی ساٹھ برس کی ہو گئی میڈم لیکن اس کا کیا کہنا ساٹھ برس کی ہو گئی میڈم لیکن اس کا کیا کہنا بیس برس کے جیسا نخران کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا ایک ایک شخص کی دا چاہوں سنیں بہتا رہا دیکھئے گا وہ جو کرسی آلم صاحب سنیں فاکر بھائی بہت پیارا شیئر ہے یہ وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے پہن کے چولانا رنگی اور وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے پہن کے چولانا رنگی اس ڈھونگی سے دیش کو خطرہ کل بھی تھا اور غاج بھی گئے اور یہ بھی شیئر بہتر کا سنیں گا اور اس سے زیادہ داد آنے چاہیے شیئر پر بہتر کا سنیں گا رنگ گھے میرا کووے جیسا سچا ہے نا آپ تو بولیں گے رنگ گھے میرا کووے جیسا چال گھے آلی تیڑی مگر رنگ گھے میرا کووے جیسا چال گھے آلی تیڑی مگر ماں کہتی ہے چاند کا ٹکڑا کل بھی تھا اور غاج بھی گئے رنگ گھے میرا کووے جیسا چال گھے آلی تیڑی مگر ماں کہتی ہے چاند کا ٹکڑا کل بھی تھا اور غاج بھی گئے سوٹو بوٹو اس کا مت دیکھو چال ڈھال پر غور کرو میری نظر میں وہ بھک منگا کل بھی تھا اور غاج بھی گئے میری نظر میں وہ بھک منگا کل بھی تھا اور غاج بھی گئے با شکریہ سوارا با شکریہ سوارا با شکریہ